ایک بڑی لمبی بحث ہے جو ختم ہونے ہی نہیں آ رہی پہلے ترک کمپنی کے ساتھ جو ہمارا کانٹریکٹ تھا وہ زیر بحث رہا میڈیا میں اور ہمیں شہر میں کچڑے کے پہاڑ نگر آئے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ وزیرا پنجاب نے اس کا نوٹس دیا اور سوائی وزیرا سنت و تجارب میاں سنم اقبال کو اس کا انگران لگا کر صفائی شروع کرائی اور ہمیں شہر میں یکم جنوری سے دیکھے پندہ جنوری تک زیرو ویسٹ آپریشن ہوتا ہوا نظر آیا اور واقعی زیرو ویسٹ ہوا بھی لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ شہر میں ایک بار پھر کچڑے کے ڈیڑھ لگنے شروع ہو گئے اور اب یہ حالت ہے کہ شہر سے اس مقدار میں جس مقدار میں کچڑا پرڈیوس ہو رہا ہے اس سے صرف آدھی مقدار میں کچڑا اٹھایا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او لہور ویسٹ منجمنٹ کامپنی کے السلام علیکم سر سر سب سے پہلے ہم نے زیرو ویسٹ آپریشن بھی دیکھا ہم نے پندرہ جنوری کو لہور سے پورا کچڑا رموو ہوتے بھی دیکھا لیکن پھر کیا ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر ہمیں یا ہم یہ سمجھیں کہ ہم نااہل تھے اور وہ جو ٹرکیش کمپنی اتنے سال تک کرتے رہی ان کے دور میں ہمیں اس طرح کچھا نظر نہیں آیا وہ لوگ اہل تھے اس میں نااہلی کی بات نہیں ہے اس میں سمپل سا ہے کہ ریسورسز ہو گاڑیاں ہو چیزیں ہو یقینا کوئی بھی ترکی ہو امریکنز ہو پاکستانی ہو اپنا کام کر سکتے ہیں اس میں جو ہمیں ویسٹ کے سیکٹر میں سب سے بڑا پرابلم آیا ترکی کی مشنری چونکہ بہت پرانی ہے دس سال پرانی تھی تو اس میں بہت سی مشنری آف روڈ تھی کام نہیں کر رہی تھی ترکی بھی جب اپنے پیک پہ کام کر رہا تھا تو اپنی اس مشنری کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پاکستانی سب کانٹریکٹرز کو ہی لے کے آگے سبلیٹ کیا ہوا تھا اور کم از کم ڈیر سو دو سو کے قریب وحیکلز وہ یوز کرتے تھے اب یکم جنری کے بعد جب حکومت نے یہ فیصلہ کیا یہ سسٹم ایڈ ایڈ ایم سی کے حوالے کیا گیا یقیناً ایس پر در کانٹریکٹ جو ترکیش مشنری تھی ساڑھے چار سو کے قریب وہ ہمارے پاس آ گئی اور اس میں سے ڈیر سو دو سو خراب کری تھی تو تین سو کے قریب وحیکلز ہم سڑک میں لانے میں کامیاب ہو گئے تھے آپ نے میاستان ایک باد صاحب کا نام لیا وہ ہمارے ساتھ تھا ہے بڑا زبدست کام چلا اور اس کے بعد کام یہ بھی ہوا تھا کہ ہم نے ڈیر سو کے قریب وحیکلز رنٹل ہی تھی اور وہ تقریباً ہمارا چالیس روزہ کانٹریکٹ تھا اور یہ جب ہی جو دوبارہ کرایسز آیا ہے وہ کانٹریکٹ ہمارا چودہ فروری کو ختم ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمارے سسٹم سے ڈیر سو کے قریب مشنری نکل گئی کم ہو گئی اس کی وجہ سے جو ابھی آپ جس کرایسز کا حوالہ دے رہے ہیں اس مشنری کے کم ہونے کی وجہ سے سسٹم سے نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوا سمیران صاحب سب سے پہلے میں یہ بتائیں کہ جو ممالک ترقی پذیر بھی ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کا ڈیلی بیسز کا آپریشن ہم رنٹ کی مشنری پہ چلائیں مجھے لی پتا ترکیش کمپنی کیس طرح یہ افورڈ کر رہی تھی یا ان کا کانٹیکٹ ہی بہت بڑا تھا بڑا لیوش تھا کہ وہ سب لیٹ کر کے کیونکہ سب لیٹ تو وہاں پہ چیزیں کی جاتی ہیں جہاں آپ کے کے پاس بجٹ بے تہاشا ہو آپ ایک امیر ملک سے تعلق کرتے ہیں آپ کے پاس ایترہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنی مشنری اپنے لوگ لگائیں آپ پھر پر ایپٹائز کر دیتے ہیں یہ وہ چاہے سفائی کا شہر کا ٹھیکہ ہو یا کوئی اور کام ہو تو ہماری جیسا گریب ملک کیسے شرائے پہ افورڈ کر سکتا ہے مشنری اور کیوں آپ تک ایسی کوئی سٹریٹیجی تیار نہیں کی گئی کہ ہم اپنی مشنری اگر ہمارے پاس مشنری کی کمی ہے اور اس کو ایسے شہر میں کچھ رہا ہے تو ہم وہ مشنری خود کیوں نہیں پرچیز کر لیتے اس کے بجائے کہ ہم کروڑوں پر اس کا رینٹ ادا کریں آج میں پہلے آپ کے سوال کے کلکلی جواب دوں گا کہ یس ہم رینٹر مشنری افورڈ نہیں کر سکتے ترکی کیوں کو کرتا رہا ترکی کا جو سیونیز کا کانٹریکٹ تھا پاکستان ایڈ لبی ایم سی کا ان کے ساتھ وہ دوہزار ٹھارہ میں ایکسپائر ہو گیا تھا اس کے بعد ان کو تین مہینے کی چار مہینے کی چھ مہینے کی بار بر ایکسینشن دی جاتی رہی اور چار مرتب ایکسینشن دی گئی اب اس انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو بھی سمجھ آ رہی تھی کہ کانٹریکٹ ایکسپائر ہو چکا ہوئے مجھے تین تین چارٹر مہینے کی ایکسینشن مل رہی ہے تو یہ ان کے بھی بزنس موڈل میں انہیں یہ فیور نہیں کرتا تھا کہ جو ان کی مشنری خراب ہے اس کے جگہ وہ نیا ایکپمنٹ خرید کے سسٹم میں ڈالیں بیکارز وہ کافی ایکسپینسیو ہو جاتا انہوں نے نئی مشنری کی بجائے کیونکہ آپ کے پاس سامنے ٹائم اور ایدنی تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو انہوں نے اس میں بہتر ہی سمجھا کہ ہم نیا مشنری نیا ایکپمنٹ لانے کی بجائے ہم کسی طرح رینٹل پر ہی مشنری کو لے کے جو بھی ہماری خراب کھڑی ہیں سسٹم کو آگے چلاتے ہیں ہمیں بھی مجبوراً کیونکہ انہوں نے بہت مہنگ ہے رینٹل مشنری مہنگی پڑتی ہے اس طرح کی وہ نون سپیشلائز ہوتی ہے نوملی سالیڈ ویس سیکٹر میں آپ کمپیکٹر یوز کرتے ہیں منی ٹپر یوز کرتے ہیں چین آم روز کرتے ہیں جو سپیشلائز مشنری ہے ہم نے جو رینٹ کی اوپن ڈمپرز ہیں جو کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بجری کو ریت کو لے کے جانے میں استعمال ہو رہے ہیں بہت سے مجبوراً ان کو رینٹ پر لانا پڑا ہے اور ہم نے ان کو کانٹریکٹ بھی بڑا لیمیٹیڈ ٹو منس کا دی ہے جس طرف آپ بات کر رہے ہیں اصلاح میں ہمارا سلوشن تو وہی ہے سلوشن یہ ہے کہ نئی مشنری خریدی جائے سسٹم کو سٹیبلائز کیا جائے اگر اچھی اور نئی مشنری آ جاتی ہے لیکن ہم اس سارے سرویسز کو بڑا اچھا ایفیشنٹی چلا لیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ کی طرف سے ہمارا بجٹ اپروو ہوئے ہیں اس میں چارٹ عرق کے قریب ہمیں امہوں دیس لی گئی ہے کہ اس مشنری کو ہمیں رپیس کر لیں تو اس چارٹ عرق کی امہوں سے ہم تقریباً نو سو چودہ نئی وریکل یہ مختلف ٹائپس کی ہیں اس پر اگر میں بتاؤں گا کامپیکٹرز ہیں میکینگر سویپرز ہیں مل ٹپرز ہیں چینڈ آم روز ہیں اس کمی کو پورا کرنے جا رہے ہیں آپ اس کا ایک پروکیرمنٹ پروسیس ہے اس میں آپ بڈ بلاتے ہیں بڈ کھولتے ہیں پر آپ اس ڈیفرنٹ فرمز کو ٹائنگ دیتے ہیں کب کت یہ ٹائنگ دیتے ہیں یہ ٹائنگ دیتے ہیں یہ آم شہری بچا رہے ہیں یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں لیکن ہم ایک سیف سائٹ کریں کب تک یہ مشینری سسٹم میں شامل ہو جائے ہیں سر اگر ہم اس سسٹم کو بہت تیز بھی کریں اور ہم اپنی طرح سے بھی بڈز کو جلدی ایویلویٹ بھی کریں تو پھر بھی تین سے چار ماہ کا عرصہ لگے گا تین سے چار ماہ ہمیں اسی پرانی مشینری اور کم تعلانی مشینری اس کے لئے کچھرے کو اٹھانا پڑے گا پھر آپ کا پلان بھی کیا ہے اگلے چار ماہ تکرین کیونکہ سڑکوں پر کچھرے کے ڈھیر نظر آرہے ہیں ان سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اور ہم آرڈی کرونا سے سفر کر رہے ہیں اور کرونا کے ساتھ دیگر بیماریاں بھی اسے پھیل رہی ہیں تو کب تک ہم اس چار ماہینے کے گیپ کو کیا اسی طرح رینڈ کی مشینری سے فیل کریں گے اور اس کے اوپر کتنے پیسے خرچ ہوں گے چار ماہینے تو ہمیں دینے پڑیں گے چار ماہینے بعد انشاءاللہ لاہور کے ویس سیکٹر میں انقلابی تبدیلی آئے گی اور وہ چیزیں چل پڑیں گی آگے اس چار ماہ کے درمیان کو انٹر ایرم سسٹم کو چلانے گی نہیں کیونکہ دیکھیں ابھی ویسٹوں پر اٹھانی ہیں اور انہیں جو گاڑی جو اویلی بیلس سے چلانا ہے کام تو 300 کے قریب وحیقت ہماری اپنی سرویسیبل ہے اس سے ہم بہت سا فیس گفٹ کریں گے جہاں پہ ہمارے پاس سسٹم میں کمی ہوگی جن جن ٹاؤز میں اس کو ہم اپنی دنٹل مشنی جو میں نے بتایا 300 کے قریب ہے یہ کانٹرکٹ ہمارا 2 پنس 2 موڈ پہ ہے یعنی کہ دو مہینے کا کانٹرکٹ ہم نے اوارڈ کر دی ہے اور ریکوائرمنٹ کی بیس میں ہم اسے دو مہینے قریب ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں تو چار مہینے کے لیے ایکسٹر 200 کے قریب ہماری مشنی لوک ہو گئی ہے تو اگلے چار ماہ ہم فور ہنڈر وہیکل فیفٹی وہیکل کے تحر لاہور کو سلسل دیں گے لیکن ہمارے کام میں بھی ایک شایی نہیں ہوگی آپ کو تھوڑا بہت ویسٹ سڑکا پہ نظر بھی آئے گا ہم دو 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 دے کیونکہ دیکھئے لاہور تقریباً ہر دے ساڑھے چار ہزار سے پانچ ہزار ٹنگ کے قریب پورا پڑیوز کرتا ہے اور آپ بھاکتا رہے ہیں اور ہم تقریباً کچھ بیکلوگ ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ایکسٹر مشنری سے ہم دبل شیفت میں چل رہے ہیں چار ساڑھے چار ہزار کے قریب ہم دیکھا ہوتھا رہے ہیں کچھ ہم بیکلوگ کو دو ہزار کے قریب ٹچ کر رہے ہیں پس نے فور فائیو دے جو ہماری ایویر چل رہی ہے وہ چھ سے ساڑھے چھ ہزار ہے جانے کہ ساڑھے چھ ہزار میں سے اس دیکھا ہم ساڑھے چار کے ہزار کے قریب اٹھا رہے ہوتے ہیں اور جو پرانا بینکلوگ پڑھا رہے ہیں وہ بھی ہم دو ہزار کے قریب کٹر کرتے ہیں یہ بھی کٹر کرتے ہیں اچھا اس میں ایک چیز جو اتنے بڑے سکیل پر کام کر رہی ہیں جو اسے کہ لاہور دنیا کے چند بڑے شہروں میں سے آبادی کے لحاظ سے میں بہت کم شہروں کی مثال دوں گا استنبول آبادی لاہور سے چند آپ انگلیوں پر گل سکتے ہیں جن کی آبادی لاہور سے دنیا کے کئی ممالک سے بڑا ہے میرا صرف آپ سے یہ درخواست ہے کہ کمپنیز ایک نیکسٹ جنریشن کی پولیسیز ڈیل کرتی ہیں کچھنے کو کالا سونا بھی کار جاتا ہے کمپنیز اپنے فنڈز خود جنریٹ کرتی ہیں خود ایک ایسا بزنس موڈل بلاتی ہیں ہمارے پاس ایک موجود ہے وارڈ سٹی کے بارے ساہم دیکھیں چاہے جیسا بھی ہے اس میں بہت ساری خامیاں ہیں بہت ساری چیزیں صحیح ہونے گئے لیکن انکم جنریٹ کی کسی حد تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہماری وارڈ سٹی ٹھارٹی جو تورزم کے حوالے سے استمبول کا مقابلہ کر رہی ہے آسٹریہ کا کر رہی ہے یا پرہ کا کر رہی ہے لیکن بہرحال جو پہلے تھا اس سے کچھ بہتر ہوا تو کیا ایسا کوئی بزنس پلان بھی آپ کے رہن میں ہے کہ ایل وی ایم سی خود اپنے پنج جنریٹ کر سکے اور خود اپنی ڈویلیمنٹ کے لیے اس کو تاکہ اکھومتی تک بار بار نہ دیکھنا پڑے آسٹریہ یہی ڈیلیمہ ہے یہی تو افسوس ہے دن سال پہ نے گورنمنٹ نے کمپنی منایی ٹوڈی ٹین میں اور ایم سی اٹھا کے ایک سپیشلائزد ایک کمپنی منایی اس کا نام بھی رکھا گیا لاؤ اور ویس منیمنٹ کمپنی اور اس نے اپنے پاؤں پہ کھاڑا ہونا تھا سسٹیم ایمیلٹی رانی تھی کہ آپ نے انٹرنیشنل پلیئرز کو لکھی آئے ایک ان دو کو لکھی آئے اور انٹرنیشنل نیول کے پلیئرز آئے اور دس سال بعد بھی ہم وہی بات سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ریبنجنیشن کیسے کرنی ہے کہ ہم نے لینڈ فل کو کیسے ٹھیک کرنے ہے یہ دس سال تو ہمارے پھر زائع ہو گئے کیونکہ جو ان کے کانٹریکٹ ہیں جو مجھے پتا ہے جو میرے علم میں آیا کہ ان کے کانٹریکٹ بھی یہ بھی تھا کہ وہ ان کے پہلے پانچ سال کا کانٹریکٹ تھا پھر پانچ سال کا گئے اس میں یہ ہمارے ہمارے ریبنج رسورس کو بھی ریبنج کریں گے کیونکہ ہماری کپیسٹی جب ہم ان کا کانٹریکٹ ختم کریں گے تو ایس ہی ہوگی کہ وہ بلکل اسطنبول یا کسی بڑے شہر کے مقابلے کی ہوگی کچھلے کو اٹھانے کی اور اس کے پاس بقاعدہ کمپری کے باس آپ نے رسورسز بھی ہوں گے لیکن دس سال بات یہ میرا آپ سے دوسرا انٹرویو ہم پھر کوئی پر کھڑے ہیں ہمارے بات پیسے نہیں ہیں ہم حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں حکومت ہمیں پیسے جائے گی تو ہم مشین بھی کھل دیں گے پھر یہ کچھلے اٹھایا جائے گا یہ کچھلے جو ہم ویسٹ کر رہے ہیں یہ کچھلے جو ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے دیگر سورسز کر رہے ہیں جس طرح ہم میٹھا پانی بید رہے ہیں اپنا بیرہ عرب میں زائع کر رہے ہیں اور انڈیا اس کے با ڈائم بناتا جا رہا ہے تو اس کچھلے کا کوئی ہمیں آگے کچھ فائدہ بھی ہو کہ کمپنی اس فنڈ سے کچھ اپنے سورسزز اپنے لیے کچھ جنریٹ کر سکے کوئی ایسا مارڈل بن سکے اس پر بھی کچھ کام ہو رہا ہے آج کا بڑا ہمارا انٹرسٹنگ سیٹ ہے کیونکہ بیٹ پر جس قسم کی گاڑی ہے جو حالت ہے وہ کہتے ہیں ہم کیا بولیں آپ کا کیمرہ خود دکھا رہا ہے کہ کتنی بری حالت میں مشنی موجود ہے می بھی اگر آپ اجازت دیں اور حمد کریں ہم تیسا پروگرام جائے ہو لکھو ڈائر لینڈفل پر جا کے کریں گے کہ جہاں پر بیچھے ایک ویس کا پہاڑ نظر آ رہا ہوگا ہم وہاں پر ہوش میں رہے تو پندرہ سے سائٹ ہے اور ابھی وہ بھی اور فیل ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے لیچے پانی جو لیچٹ بند رہی ہے وہ کس طرح ہمارے سویٹ وارٹر کو ڈسٹرپ کر رہی ہے وہ جو حالت ہے وہ تو پھر آگے جا کے کتنی پرابلمز آ رہی ہیں اس انٹرنیشنل پلیئر نے ہماری ہیلپ کیا کرنی تھی ہمیں لینڈفل کو ایکسائٹرلی کنداز میں بنانے کا کہنا تھا ابھی ہم اسے لینڈفل نہیں کہہ سکتے وہ دم سائٹ ہے ہم کورا اٹھاتے ہیں جا کے ٹھینک دیتے ہیں پھر ایک اور بڑی اس میں سیگملز ہوتے ہیں کمپوسٹنگ پلانس ہوتے ہیں مٹیئر ریکووری فیسلیٹیز ہوتی ہیں آر ڈی ایف ایک ہوتا ہے ریسورس ڈرائی فیل کی بات کی جاتی ہے پھر ایک تری آرز ہے کہ کس طرح آپ تری آرز میں ریڈیوز رینیو کچھ بھی نہیں ہم کر پائے دن دس سالوں میں آج لیکن ہمارے پر مشنلی بھی نہیں ہے ہماری لینڈ فیلڈ ڈم سائٹ بن چکی ہوئی ہے ہم تری آرز ٹکنولوجی پر نہیں ہیں ہماری کسی قسم کی جو آپ نے کہا کہ اسے ایک ویس کو ایک ریسورس کے طور پر لے کے آنا تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائے بٹ اگین برستہ تو یہی ہے اب ہمارا یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے اپنے ویس کلیکشن سسٹم کو افیشنٹ کرنا ہے اس کے بعد اب ہم کوشش کریں گے ویجن بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے ہمیں سیلس سسٹینیبل مارڈل پر لے کے آنا ہے سب سے اہم جو یوزر فی لگائی جائے کیونکہ آن لائک ادھر سرویسز آپ پانی کا بل دیتے ہو بجلی کا بل ہم دیتے ہیں گیس ہمارے گھر میں آتی ہے ہم اس کا بل دیتے ہیں لیکن ایک ویس ہے کہ اس سرویس ہے کہ پورے لاہور میں جتنے ہمارے بڑے ٹاؤنز ہیں گلبرگ ہے ہمارا جو ٹاؤن ہے ہمارے مارڈل ٹاؤن ہے یا شاد باغنے کے دارے کے لوگ ویسٹ کے لیے پے نہیں کرتے ہیں نہیں کرتے پے اگر ان کے بینگ سی او یا ہماری منجمنٹ کو کیا فیس کرنا پڑا ایک تو خراب مشنی ملی ہے اس کرائیسز ملے اس کو ہینڈل کرنے پھر کوئی سسٹم نہیں ہے سسٹینیبلیٹی کا سسٹم نہیں ہے ریونیو جنریشن کا سسٹم نہیں ہے اور اگر ان کے جو اب ایک اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے صحیح رستے پہ آنا ہے پہلے تو ہمیں اپنے ایڈمٹ کرنے کہ ہماری مسٹیکس ہیں ہماری چیلنجز ہیں یہ مسٹیکس ہیں ہم ریونیو جنریشن نہیں کر پا رہے ہم سسٹینیبل کمپنی نہیں ہے ہم گورنمنٹ سے لون پہ چل رہے ہیں ہماری مشنجی پرانی ہے ہمارا ایچ آر جو ہے وہ کرپٹ ہے ایم فارمال اکانومی میں شہری پیسہ دیتے ہیں ہم تک نہیں پہنچ پا رہا اور پھر جو بڑی سینٹریک انداز میں اس ویس کو سورس بنانا تھا تمام چیزیں نہیں ہیں اب چونکہ اس مسٹو کا اطراق ہو گیا ہے میڈیا میں ہائی لائٹ ہو گیا ہے شہریوں کو پتہ چل گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ویژین ہے کہ آپ اس سیکٹر ہم نے ٹھیک کر کے اس کو کام کرنا ہے انشاءاللہ آپ آنے پر جو یہ نہیں لیکن کام لیکن کام لیکن بڑی بڑی سٹیٹ آوے ایک اس کی ڈیڈ لائنز بہت زیادہ تیز ہوتی جا رہی ہے پہلا ٹارگیٹ ہے اگلے تین سے چار ماہ میں نیجی مشنری لانا اس کے بعد اس کے بعد اگلے ٹارگیٹ یہ ہے کوئی جو انفرمال اکانومی آپ نے بتائی کہ جو ہمارا سینٹی ورکر پیسے لے رہے ہیں ہم دل نہیں لے کے آ رہا کوئی ایسا سسٹم لے کے آنا کہ اسے انسنٹوائز بھی کرنا ہے اور شہری بھی خوشی سے ہمیں پیسے دے تاکہ ہم اپنی سسٹم پر بروف کریں پی ٹی وی نے کوئی نیا ٹیکس یعنی انہوں نے جو اپنی پر فیل لیتے ہیں انہوں نے اپنا کوئی نیا سسٹم نہیں بنایا انہوں نے لیسکو سے درخواست کی لیسکو کے اس میں ایڈ ہو گیا اسی طرح آپ کی پنجاب گورنمنٹ کا ہم واسا کو پی کر رہے ہیں ہم اور کئی یوڈلٹی بلز پی کر رہے ہیں آپ کو ضرورتی دے نیا سسٹم میں کہ آپ وہاں اپنے چارجز فکس کریں کرنا ہوتا ہے مجھے اتنا پتا ہے کہ جو انسٹوٹیشنل میمری ہے جو ہم نے پرانی سمریز دیکھی ہیں تو یہ ایفرٹ ہوئی ہے مطلعہ پی ٹی وی فیس ویڈا وہ سیدھ سیدھ بات کروں گا تو اس میں ہم پرونشنل چیپٹر ہیں اور ہم لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ہیں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ یہ بجلی کے بلوں میں آئے تو پھر اس میں پرونشنل گورنمنٹ کا بل ہے اس میں اب واسا کا بھی ہم واسا میں بھی لیئر جاتے ہیں بڑ اگین کے اس کو دیکھ لیا جاتا ہے کیونکہ واسا بھی پورے لاہور کو نہیں سروس دے رہا اس میں میں آپ کو معذر کے ساتھ بتاؤں کہ انکم ٹیکس جو ہے گاڑیوں پر انکم ٹیکس ہے وہ فیڈل سبجیکٹ ہے اور وہ پرونشنل گورنمنٹ کے ایک ڈیمارمنٹ ایکسائز ربارمنٹ سے وہ کلیکٹ کر رہے ہیں ایکسائز ربارمنٹ شہریوں سے گاڑی کی ریسٹریشن یا ٹوکن ٹیکس میں وہ انکم ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے اور وہ کلیکشن جو ہوتی ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو یہ بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر اس پر کام کیا جائے لیکن مجھے بار بار ایک بریکہ کارا جا رہا ہے بریک کے بعد میں آپ سے بات کروں گا کہ دنیا کے دیگر شہروں کی طرح میں بات نہیں کر رہا نیو یوارک کی میں بات نہیں کرتا پیرس اور لندن کی میں بات کروں گا استمبول کی کہ وہاں پہ کچھرہ کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے اور لاہور میں کیوں ویسے کلیکٹ نہیں کیا جا رہا پائی فرکیٹ کر کر لیکن آپرا شارٹ بریک ناظرین ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او ایل ڈیو ایم سی امران صاحب ان سے ہم بات کر رہے تھے امران صاحب میں نے دیکھا میں بڑے شہروں کی بات نہیں کروں گا میں اگر نیوی آکھ میں گیا میں نے وہاں پہ دیکھا یہ ترقی آفتہ ممالک ہیں ترکی کم و بیش یعنی ہمارے قریب قریب ہیں وہ بہت زیادہ ترقی آفتہ ممالکی سب میں ابھی شامل نہیں ہوتا استمبول میں تین طرح کی آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے کچھرے کے لیے جو ان کے ہر سٹریٹ میں پڑھتے ہیں مثلا آپ تک سنگ شکر چلے جائیں آپ کہیں پیچھ رہے جائیں کہ پھر آپ نے بوٹل پھینک نہیں ہے گلاس تو اس کین میں پھینک جو انہوں نے رکھا ہوا ہے ایک کیبن اس میں پھینکے اگر آپ نے پیپر پھینکنا تو اس میں اگر کوئی پلاسٹک پھینکنا تو اس میں اس پہ ان کو ری سائیکلنگ میں آسانی ہوتی ہے اس کلیکشن میں آسانی ہوتی ہے میں دبائی کی بات نہیں کہتا دبائی بات ان سے بہت بہتر ہے ایکانومی کے لحاظ سے وہاں پہ بھی اس طرح ہی ہے ہم کیوں اس طرح کے ہمارے وہاں پہ وہ پڑھا ہوتا ہے ایک بڑا سا وہ کنٹینر اس میں ہم ہر چیز پھینکتے جا رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے لئے بعد میں پرابلم کا باعث بنے گا کہ آپ اس کو کچھرا کلیک کرتے ہوئے پرابلم ہے کہ اس میں پلاسٹک بھی شامل ہے اس میں گلاس بھی شامل ہے اس میں پیپر بھی شامل ہے اس کو ہم کیسے کلیک کریں کیونکہ یہی تو سوال ہے یہی تو افسوس ہے کہ ترکی کا موڈل تھا دس سال ترکیش فرمز چلایا ہے البراک اور اسپاک جو ترکیش فرمز تھی یہ کنٹینر خریدنا تری بنز لے کر آنا دیکھئے یہ کام تو پہلے ایم سیل بھی کر رہے تھے ہمارے باقی شہر جب انٹرنیشنل فرمز نہیں ہیں جب سائی وال ہے سیال کوٹ ہے باول پور ہے وہاں پہ بھی ویسٹ اکٹھی ہوتی ہے وہاں پہ جو ہمیں پاکستانی وہاں پہ جو اپنے صوبہ پنجاب کے لوگ ہیں کچھ نہ کچھ سسسٹم کر رہے ہیں ہم اتنے مہنگے کانٹریکٹ بے انٹرنیشنل کانٹریکٹر کو لے کر آئے ہیں وہ ترکی سے آئے ہیں اور کچھ نہ کرتے جو اپنے کنٹری میں اپنے شہروں میں جو سسسٹم دے ہمیں وہی دے جاتے اب اس وقت ہمارا ڈائنما کیا ہے ابھی اتنا ویسٹ کے ہیپس کیوں بنتے ہیں گاڑیوں تو چلے ٹھیک ہے لانگ ٹرم چیزیں ہیں اس وقت یہ ہے کہ ہم دو سال ان کو ایکسٹنشن دیتے رہے ہمارا بجڑ جو تھا وہ جو دو سال گیارہ میں تین چار عرب سے شروع آ تھا پچھتے سال چودہ عرب آنیس دپارٹمنٹ نے دیا ہے تقریباً اس سسٹم پر ایک عرب سے زیادہ پر منت ہم خرچ کر رہے ہیں اس وقت شہر کو کم سے کم دس ہزار کے قریب کنٹینر چاہیے دائی ہزار ہیں کیوں نہیں گے ایکسٹنشن کے پیسے تو پوری دیے جاتے تھے بٹی ان ترکیش فرمز کا کام تھا کہ وہ کنٹینر بنا کر انہیں رکھنے تھے انہیں دو سال گیارہ میں کہ انہوں نے نہیں رکھے تو کیا ہم نے چیک کیا کیا ہم نے کوئی کٹ لگایا کیا ہم نے ان کو کوئی شوکاز دیا کیا ہم ان کو اس کے بدلے میں کوئی پینلٹی کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے اگین کی جہاں تک بینگ سی او میری زمینداری ہے جب سے میں سی او ہم نے چیک کروایا میں اکٹوبر میں آیا تھا اور ہم نے چیک کروایا تھا اکٹوبر 2020 میں اکٹوبر 2020 میں پس وقت ان کا فورت ایکسنچن ہم نے جنرل سنسلس کروایا کٹینر کا کٹینر کا کتنے ہیں بدل دلہ ڈائی ازار ہیں ہم نے کہا کہ آپ تو ہم سے ایکسنشن کے پوری امانٹ لے رہے ہیں آپ کو نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہماری کٹینر ختم ہونے باہر ہی ہم آپ کو نہیں رکھے دیں گے آپ نے ان کٹینر کی شکل دیکھی ان کی شکل اچھی ہے ان کی جو کوالیٹی ہے وہ بہت خراب ہے بیسی کٹینر کم تھے ٹری بینز کیا اور ڈیفرنٹ کنرز کیا آپ نے پرانے میڈی میں بھی دیکھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بہت سی امانٹ نہیں دی ہے وہ یہ دی کہ ہم نے ان کی پرفارمنس کے گیس چیک کروایا تو وہ کٹ ہوتی ہے کیونکہ بہت سا اس کی امانٹ تھی آپ کہنے کٹ ہوتی ان کی نہیں کی تقریبا ہم نے جو ان تمام کنٹینر کی امانٹ کو نکلوایا کہ کتنے ہونے چاہیئے تھے کتنے نہیں تھے تو جو امانٹ ہم نے ان کو امانٹ نہیں دی ہم نے ان کی پینلٹی کے حوالے سے چارج جو ہوتا کٹ کی ہے اگلا آپ سسٹم کو اگروف کرنے کے لئے کیا کرنے جا رہے ہیں شہر کو دس ہزار کنٹینر چاہیئے اس وقت دھائی دی نظار ہیں جس میں ہم لاہوریوں کو لاہوری سٹیٹنز کو بھی بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ جس گلی کونے کے آپ کو کونر میں وہ کنٹینر چاہیئے موجود نہیں ہے آپ شہری بچارہ کیا کریں میری بہن کیا کریں جو ہماری بچے ہی ہونا ہے انہوں نے اگر گھر سے وہ ویسٹ نکارنے ہیں اس نے کسی کنٹینر میں رکھنا ہے اب وہ جب جگہ نہیں ملے گی تو آپ گلی کے کسی کونے میں ڈیر لگا دیں گے اس کو ہم بہت سپیڈیلی اس کو بھی کور کرنے جا رہے ہیں پہلے مرنے میں تو ہم نے کنٹینر دے رہے ہیں جس سسلے پہ آپ کوئی کو صحیح ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں پہلے کنٹینر کو کمی کو پورا کریں گے آہستہ ہمارا ویجن یہ ہے کہ دو چاند ماہ بعد ہم ون بین سے ٹو بین میں جلے جائیں گے ایک طرف ہم گرین ویسٹ کر لیں گے گرین کلر کا ڈبا رکھیں کہ اس میں وہ چیز رکھیں جو جو گرین ویسٹ ہے ساتھ میں بھی آپ پلاسٹک کو آپ گلاس کو اس کے بعد ہم ٹو بین سے ٹری بین کی طرف جائیں گے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے آپ کیوں کرنا چاہت پڑھ رہے ہیں گلسل پہنے کیوں نہیں ہوا افسوس ہے بلتی بھی ہے ہمارے پورے سسٹم کی کوتا ہی بھی ہے پر اگین آپ جو ہونا تھا وہ ہو گیا فیچر کی طرف ترکھیں کہ ہم یہ بینز رکھ کر شہریوں کو ایڈوکیٹ بھی کریں گے کہ جہاں کنٹینر پڑے ہیں وہاں پہ بھی اس کے باہر ڈھیر پڑے ہیں یعنی اس کنٹینر میں کچرا اس کے باہر ہی پھینک دیتے ہیں کہ آئیں گے اٹھا کر لے کے جائیں گے اس سسٹم میں بھی کوئی ان کو ایڈوکیٹ کریں گے پچھلے دس سال میں تو یہ کمپنی نہیں کر سکے لگے اب ہم ایڈوکیٹ کریں گے کہ بھی اگر کنٹینر پورے مطلوبہ تعداد میں آ جاتے ہیں تو کچرا جو ہے وہ کنٹینر کے اندر ہی تفوک کریں اچھ اس کے ساتھ اور اتنے ڈارک چیزیں ہیں کیونکہ اگر ہم ویس کی چیزوں کو کھولتے رہیں گے میں کنٹینر کی بات میں سٹیٹر میں جاتا ہوں کہ شروع میں ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ شاید شہری بار ویس گرا جاتے ہیں ہمارے بہت بڑا ایک انفارمال اکانومی اٹیچ ہے جو ویس ٹکر ہیں جو سکرونجر ہیں اور آپ کو بارہ بجے دو بجے تین بجے اگر کبھی ہم آپ ساتھیے والا بھی پروگرام کریں گے انہوں نے اپنے سر پر ایک لائٹ لگائی ہوتی ہے لائٹ لگائی ہوتی ہے وہ چاہ کرتے ہیں اس میں بہت وقت آپ کا ہیلی مٹیریل ہے گلاس ہے پلاسٹک کی کچھ چیزیں جو انہیں چاہیے ہوتی ہیں وہ اپر بہت وقت آپ کا پیپر آجاتے ہیں آپ کے پتے آجاتے ہیں چھلکیں آجاتے ہیں وہ چیز نیچے چلے جاتی ہیں وہ ہماری سنس میں ان کو پہلے گراتے ہیں اس کو سوٹ آؤٹ کرتے ہیں اور جو کام کی چیزیں نکال لیتے ہیں تو بہت وقت آپ کو جو بہت بڑے ہیپس نظر آ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی نہیں کہ شہری بار گران کے چلے جاتے ہیں رات کو یہ جو سکیونجر یہ انفارمال اکانومی ہے یہ بھی اس سے اپنی چیز نکالتی ہے تو یہ بھی ایک ہی بڑتی ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے شہر جس حساب سے یہ پھیل رہا ہے تو اس میں بہت ساری جو ایجنسیز ہیں ہماری جیسے لیسکو اس نے اپنے قوارین ریویمپ کیے ہیں ایس این جی پیل نے اپنے قوارین ریویمپ کیے ہیں کہ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیزم کو ہم ایس این جی پیل کی گیس نہیں دیں گے آپ کو ہم ایل این جی دیں گے اور ایل این جی مقابلت میں بہت مہنگی گیس ہے تو اس میں جو نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں کیا اس میں ایل ڈیو ایم سی ابھی بھی سٹنگ ڈک کی طرح بیٹھا رہے گا کہ ان کا کچھرا اٹھانا بھی ہماری زمیداری ہے یا کوئی نئی قانون سازی کر کے ان کو بھی زمیدار بنا جائے گا کہ ہر سوسائٹی اپنا کچھرا یعنی کہ خود ایک سپیشل کلیکشن پوائنٹ تک لائے اس کلیکشن پوائنٹ سے بھلے آپ وہاں سے اٹھا لیں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے ذریعے ایسا ہونا چاہیے ابھی پیکٹیکلی کیا ہو رہا ہے ہونا تو چاہیے لگن ہوگا کب یہ بھی ایک سکینڈل ہے ابھی ہم نے ریسنٹ دیک انکوائری کی ہم نے کچھ اپنے لوگ جو اس میں انوال تھے ان کو ترمنیٹ بھی کیا ہے اس میں یہ کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ کچھ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی ایسی ہیں جن کا ویس زیرو ہے اب کیسے ممکن ہے کہ کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک ہزار کے قریب ہاؤسو اولڈ ہے اور ویس سسٹم زیرو آرے تو ہم ہی بتا چلا کہ ہماری ہی کچھ افصانہ میں بھالا اس میں بھی مطلب میری ہی اپنے دیپارٹمنے کے لوگ رہے ہیں جن کا ملن ترمنیٹ بھی کیا ہے ان کا انٹی کرپشن میں سارے سسٹم کو بھیج بھی رہے ہیں تاکہ اس کی انکوائری کرے اور اس سسٹم ان کو ریکاور بھی کروایا جائے ہوتا یہ رہا ہے کہ اس جگہ کے رہنے والے اپنی سوسائٹی کو بھی ماؤنڈ دیتے ہیں ان لوگوں نے بھی چھوٹا موطہ اپنا لوکل کسی کانٹیکٹر سے کیا ہے اب ان کو دو کام ہیں یا تو ویس اگر ہمائی کلیکشن پوائنٹ پر دیں گے تو وہ سوسائٹی ایک ماؤنڈ ہے کہ اینڈ لگی ایم سوی کو ایک چارجز دے تاکہ ہم ان کا ویس لکھوڈے تر پہنچا رہے ہیں یا پھر وہ خود سے لے کے جائیں گے اب دیرہ سوسائٹی لائک والٹن کے انٹورنمنٹ بول ہے لائک ڈی ایچ اے ہیں یہ لوگ اپنی مشنی نے خود خریدی ہوئی ہے اور یہ سیدھا لینڈ فیل سائٹ پر لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی سمٹ کرواتے ہیں لیکن لینڈ فیل سائٹ کو حکومت کی ہے اس کے لئے چارجز اس میں ٹپنگ کی دیتے ہیں ایڈ لی ایم سو کو بٹی دو دیو سوسائٹیز ہی ہیں اس کے علاوہ لاہور میں سمکت دو سو پچاس کے قریب ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں سے کچھ ایڈ لی اے کے ساتھ ریسٹڈ بھی ہیں اور کچھ آن ریسٹڈ بھی ہیں بٹ اب ریسٹڈ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ ویسٹو کرتا ہے وہ ویسٹ پیکتا بھی ہے ہم نے ویسٹو پیک کرنا ہے اس کا اب ہمارے سسٹم میں ہم کی زیرو ویسٹ جا رہی ہے سکینڈل ہی سامنے آیا کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں ہمارے کلیکشن پوائنٹس میں دیتے تھے لیکن ہمارے ہی اپنے لوگ ملے ہوئے تھے اگین جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہم سینٹی ورکر کو تو پیسے دیتے ہیں جو سسٹم میں نہیں آتا سمیلرلی اس سوسنگ سوسائٹی کے جو فی تھی اس کا ویسٹ تو سسٹم میں آ رہا تھا جو ایڈ لی ایم سی اس ویسٹ کو ٹیکٹر کر کے لے کے جا رہا تھا بٹ اس کی فی جو ہے وہ سسٹم میں نہیں آ رہی تھی اور ہمارے بڑے بڑے لوگ اس میں نمال تھے اب ان کو بھی ہم نے چیک کی ہے یہ مان بھی ہے کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ می بھی ہمیں پھر گورنمنٹ کے پاس نہ جانا پڑے اگر ہمیں یا اسی سوسائٹیز ہمیں فیز دیتی ہے تو می بھی ہم اپنا سسٹم ہی ایسا بنا لیں کہ ہمیں وقتاً فوقتاً اپنی ہم فلیٹ کو بھی چینج کرتے رہیں گے اور آپ کو بہت عبدیس آئیڈیا ہے کہ بیسٹ ہی ہوگا کہ ہم اس سوسائٹی سے بات کر کے ان کے سسٹم کے اندر ہی ایک کنار کی دو کنار کی ایک ویسٹ نکلیر بنا لیں اس میں ہم کہیں کہ آپ اپنا پوری سوسائٹی اپنا ویسٹ رکھ دے ایل لبی اپ جی اپنا ویسٹ خود اٹھا کے آپ کے لئے جائے کرے گا اور آپ اس کے مطابق ہمیں ٹرک دیتی ہے مہت دے دے لیکن بڑا فیر سسٹم ہوتا اچھا عمران صاحب ایک اور چیز آپ کی جو یہ لکو ڈیر کی سائٹ ہے وہاں پر وہاں کے جو لوکل مقامی لوگ ہیں وہاں کے آپ کے عملے کو مارتے بھی ہیں اور وہاں سے ان کا پیٹرل اور ڈیزل چوری بھی کرتے ہیں تو کیا کمپنی اتنی کمزور ہے کہ چند دہاتی آکر نہ صرف آپ کے لوگوں کو مارتے ہیں یا آپ کے لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں وہ مار کھانے کا ڈراما کرتے ہیں اور وہ کافی جو ہمارا ڈیزل اور آئل جو ہے جو کہ شہر کی صفائی کے لئے خرچ ہونا چاہی وہ ان کی پرائیویٹ گاڑیوں اور اور ان کے جنڈریٹرز میں استعمال ہوتا ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ صرف لاہور سے نہیں ہے اس فنومنے کو ان انٹرنیشنل لینگویج میں کہتے ہیں نمبی اسے کہتے ہیں ویسٹ ایکٹر ایسا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ نیو جو کی بات کرنے آپ لندن کی بات کرنے یہ ورڈ بھی اندھا ہے کہ کوئی بھی اپنے اپنے لینڈ فیل سائٹ نہیں چاہتا کوئی ویسٹ انکلوجی نہیں چاہتا لاہور میں تو اتنا پرابلم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر کے سامنے ویسٹ بھی نہیں رکھوانا چاہتا اس لئے آپ کو اکثر ویسٹ بھی کسی مجد کے کونے میں کسی پبلک پارک کسی گورنمنٹ کے سکول کے سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ ہے وہاں پر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو وہاں کے جتنے بھی لوکلز ہیں وہ خوش نہیں ہے کیونکہ ان کی انڈرگراؤنڈ ہوتر ہیں اس کو پرابلم آ رہے ہیں زمین کی زرخیزی کی پر پرابلم آ رہے ہیں تو اپنے غم و خصے کا اظہار تو کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر ہمیں لارڈ اڈر سوچیشن بھی ہے کسی دن بھی وہاں پر بھی ایک مافیہ اٹھتا ہے وہ ہماری لینڈفیس سائٹ کے اندر گھس جاتا ہے اگر گاری کھڑی ہے وہاں کے سپیئرز یا فیول چوری کرنے کی بات کی جاتی ہے بعض اگر ہمارے وہاں کے لوگوں کو زدوں کو بھی کیا جاتے ہیں ہم ایک کمپنی ہیں ہمارے پاس انفورس کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم جرمانہ کر دیں بینگ مجسٹریٹ ان کو کسی ادارت میں لے آئے آپ کسی پریاب گورمنٹ کھڑی ہے ان کو پرچے کروائیں ان کو گررسٹ کروائیں یہی کسی ہی ہوتا ہے کہ ہم پرچہ کرواتے ہیں فائر کرواتے ہیں پولیس کو بلا لیتے ہیں اسی ساب کو بلا لیتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں جب پولیس آتی ہیں لوگ بھاگ جاتے ہیں آفتے دو افتے بعد دوبارہ اس کا پرمیلٹ سلوشن کیا ہوگا اس کا پرمیلٹ سلوشن یہی ہے کہ یہ ویسٹ ہے اس ویسٹ کو انہیں رسورس میں کنورٹ کرنا ہے وہاں پہ اگر مٹیل ریکاوری فیسلیٹی لگے گی وہاں پہ اگر درخت لگیں گے اس سائٹ کو اگر ہم اس چیز کو وہ سائنٹیفک بن جاتا ہوں کہ اس کو دیلی اگر سوائل کور ملے گا وہاں کی بدبو جو ہے اس کو ہم پلیئر کریں گے اس کے نیچے سوائل میں ایک جیو میمورین آتی ہے جیو میمورین کیا کرتی ہے وہ ایک خاص قسم کی ایک مٹیریل ہے جو اس کے تمام قسم کے چیزوں کا زمین کے نیچے رسورس میں نہیں جانے دیتا اوپر اس کی سوائل کور ہوتی ہے جو بدبو ہے ایک جنز رہے ہیں وہاں پہ برڈز نے آنا ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے تو جب تک ہم ایک انسائنٹیفک ڈمپنگ سائٹ سے سائنٹیفک سائٹ پہ نہیں جائیں گے یہ پرابلم سوائے گے یہ پرابلم سوائے گا مجھے بارو بریک کا کہا جانا ہے بریک کے بعد میں مزید بھی آپ سے سوالات جانا چاہوں گا لیکن یہ جواب جانے کے لیے ہم کس طرح یہ سائنٹیفک لینڈفل سائٹ تک جائیں کس طرح ہم یہ سارا کام سائنٹیفک لی چلوائیں اس کے لیے پنجاب گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا ہے باقی سوالات آپ طرح شارٹ بھی الویو ایم سی ویلکم بیک ناظرین ناظرین میں موجود ہیں سی ای او ای ای ڈی وی ای ایم سی ان سے ہم جان رہے تھے کہ شہر لہہور میں کچھرا کیوں نہیں اٹھایا جا رہا امران صاحب اب ہم بات کرتے ہیں ہومن ریسورس کی آپ نے بھی بات کی وجہ ورلڈ بینک کی جو وہ ایک جو انہیں ریسرچ کی واتہ ویسٹ تو وہ اگر اس کو الڈ آپ بالکل 80 ڈگری پر دیکھیں تو الڈ ڈی وی ای ایم سی تمام جتنے بیمارے سرکاری ڈپارمنٹس ہیں وٹا بیسٹ کہ ہیومن ریسورس کا اس سے زیادہ بیسٹ میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا اور میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جس کو بھی جا کر باہر کسی دنیا کے ترقی آفرام والے کے موڈل کو اور یقینینا آپ تو پڑھتے رہے ہیں وہاں پہ کوئی دیکھنے کا موقع ملا تو وہ بالکل یہاں پہ کھڑے ہو کر اسی بالکنی میں کھڑے ہو کر نیچے دیکھے کرے گا اور جو بیٹا بیسٹ اچھا دیکھیں اتنی بھی ہم مایوسی نہیں پہلائیں گے اس لیے کہ دیکھیں الوڈی امسی ہے اور دو ترکیش فرمسی بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کیونکہ چیک کیا رہا سکتا ہے ان کو نومبر 2011 میں کانٹریکٹ دیا گیا اور مارچ 2013 ایک سال اور چار ماہ لگے جب انہوں نے پورے لاہور کو ایک ایک کر کے اٹھانا شروع کیا اور جا کے اپنے سسٹم کو پلیس کیا یہ آپ کے لوگ ہیں آپ کے اپنے لاہوری ہیں آپ کے اپنے پاکستانی ہیں یکم دسمبر کو ترکیش فرمس نے سٹرائک کر دی تھی اور نے کہا تھا ہم ہم کچھ بھی نہیں کریں گے اس کے بعد انہوں نے ایک بھی ویسٹ کا ایک بھی چکڑا نہیں اٹھایا یہی لوگ ہیں اسی سسٹم کے ہیں یہی پرانی گاڑی ہیں دس سال کی یہی مکینک ہیں یہی ڈرائیور ہیں یہی سینٹی ورکرز ہیں اور یہ اپنے شہر کو کچھ نہ کچھ اپنی پسات کے مطابق ٹھیک کرنے جا رہے ہیں ہم ایک ایڈ سٹی نہیں ہے لاہور ہسٹوریکل سٹی ہے اس کو بلانے کے لیے نہ تو تھرکس آئے تھے نہ امریکنز آئے تھے لاہور شہر کو لاہور بلانے والے آپ کے اتنے بڑے بڑے معلومنٹس ہیں شہی قلعہ ہیں بادشای مجیز ہے اس کے امپڑی میرے سے زایا کر رہے ہیں اس پر ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے ہیں اس کبھی بھی تو بلانے والے لاہور شہر کو لاہوری بنا دے والے تو بھی اسی مٹی کے لوگ ہیں جس شہر کو بنا رہے ہیں چلا رہے ہیں نہیں میرا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ باغوں کا شہر جو ہے اس میں اب کچھرے کی بو جہاں سے بھی گزریں اب کچھرے کی بو آتی ہے میرا صرف ہیومن ریسورس کے بارے سے سوال ہے کہ کوئی ایسا سائنٹیفک میتھڈ آپ کا سینٹری بڑھ کر اس میتھڈ کے اندر کام کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کام نہیں کر لیکن ہم دنیا کے جو موجودہ سائنٹیفک طریقہ کار ہے اس کے مطابق کام نہیں کر ایسا ہمارا جو بلیو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہوم گرون پرابلم ہیسا ہوم گرون سلوشن ہمیشہ نیو یورک کا کوئی سولیڈ ویس منیلمنٹ کا سپیشنس یہ تو بتا دے گا کہ کیا کیا اچھی مشنری ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ شالمی میں لکشمی میں گوالمنڈی میں کس قسم کی آپ نے کلچر میں ویس کو کیسے ایکل کر لے وہاں پہ تو جو ہمارے لاہور کے اپنے لوگ ہیں وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ کس کس طرقہ پہ کہیں پہ ہماری اوپر ڈرینز ہیں یہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا کہ موٹر وی پہ آپ نے سپیڈ اوور نہیں کرنی موٹر وی پہ آپ نے غلط اوور ٹیک نہیں کرنا یعنی اسی ملک میں ایک موڈل ایسا موجود ہے ایک روڈ ایسی موجود ہے جہاں پہ آپ سارے قوانین فالو کرتے ہیں تو ہم وہ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ جن جن سڑکوں پر سیف شیٹی کے کیمراز بگے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ ٹرافک وائلیشنز بہت کم ہونے نظر آ رہی ہیں تو یہ موڈل تو آپ بھی اپنا سکتے ہیں ہمیں ڈیویلپ پرنے ملکے اگے میند کرنی ہے ملکے کرنی ہے یہاں پہ ایک الوی او سی اپنے رسورسز لاکے یہوں کو موپلائز کرنا ہے کچھ شہری آگے بڑھیں گے کچھ الوی او سی کاؤن کریں گے کچھ ہم اپنی ٹیم بنائیں گے سسٹم تو ایسے بنتے ہیں اب اگر لنڈن کو دیکھ لیں تو ان کے جو ڈارک ایجز تھی کہتے تھے کہ لوگ نہ آتے نہیں تھے ان کے ہر قسم کا کون سا ایسا پرابلم ہے جو وہاں پہ نہ آئے ہو وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ گندگی کے حصے سے مرے بھی ہیں اور وہاں پہ عجیب و غری بیماریاں بھی ہیں وہاں نے آج لنڈن کو ایک دیکھ لیا ہے سیم اس فور ادھر سٹیز اور سو اس مالک پہ ایسی ڈارک ایجز تھی نہیں جس کی طرف اب ہم جا رہے ہیں نہیں اب اگر ہم نے ڈارک ایجز کو میوٹن کرنا ہے اس کو ہم نے ہم نے ایک ڈارک ایجز کو ایک جو ہے لائٹ ایجز کی طرف دیکھے جا رہا ہے اگر اس میں شہری بھی کام کریں ہم بھی اپنا کام کریں گی اچھا کریں مختلف ڈرائیوز دیکھنے میں آتی ہیں ہمیں شہر میں مثلا تھلسیمیا کے لیے ڈرائیو ہوتی ہے سیف سٹی والے ڈرائیو اپنی ایک کرتے ہیں اسی زرہ جیسے آج کار جشنیں بھارہ منایا جا رہا ہے آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں شہر کو صاف کرنے کیلئے ایک ڈرائیو جہاں وہ آپریٹ کرنی چاہیے اس میں میں سکولز اور کالیجز کے بچوں اور بچیوں کو ان کی مدد لین چاہیے جیسے کہ میں سی ٹی او لاہور کا انٹرویو کر رہا تھا تو وہ ایک بڑا زبردست ایک ڈرائیو لے کے آرہے ہیں کہ سکول اور کالیجز سے والٹیرز لیں گے ان کے لئے انہیں بڑی خوبصورت لیوائز کی وہ بنائی ہوئی ہیں وہ پٹیاں بگا کر وہ جہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کھڑے ہوں گے ساتھ ان کو وہ سبینئرز بھی دیں گے اچھی پر فارمز پر تو ایسی ڈرائیو آپ نے سمجھتے کہ ہمیں صفائی کے حوالے سے صفائی تو انہیں صفرمان ہے ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے ایسا ہے ایلڈا بی ایم سی مازی میں کرتی رہی ہے جو اچھا کام میں کریڈٹ ہے جو دینا چاہیے جن کا بنت ہے ہماری صاحب کا مینیجمنٹ بھی اور ترکی والے بھی وہ سکول کے بچوں کو ان کے پروگرامز رہے ہیں انہیں انوارمنٹل ایمیسجر کار جاتے تھا سکول میں بچوں کو پیا جاتا تھا اس نے کوئی ایک سال میں یہ کام کھوڑا سا سلو ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ کووڈ کی وجہ سے کووڈ کی وجہ سے گورنمنٹ ڈسٹرکشنز ہیں ہمیں تمام سکول کے بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا پھر ہماری صورت گا کووڈ جب اوبر ہوتا ہے ایک ہاں واکس ہوا کرتی تھی مال روڈ پہ پہ جانو پکڑ کے بچے بھی بڑے بھی صفائی کیا کرتے تھے تو کووڈ کی وجہ سے جو بار بار سکول کھوڑتے ہیں بند ہوتے ہیں سکول گردے دوبارہ آتے ہیں ان کے سنے بس کتا پریشر ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارا ہی کام پر سکول ہوئے اگر اللہ کا خرم ہوا پاوڈ تھوڑا سا میچے جائے گا تو ہم بڑا اچھا ایڈیا ہے ہم دوبارہ کمیلٹی کو انگیج کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تو یہ کن کو سمجھانا بھی چلانا بچوں کو سپیشلی کیونکہ دیکھیں بڑوں میں بھی جو کرنا تھا کر لیا اگر ہم بچوں کو بھی مائنسنٹ چیج کرتے ہیں اگر ایک بچہ ہی اپنے باپ کو ہم نے اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ نہیں ہم نے اپنے گاڑی سے باری ریپر نہیں بھیگنا تو مجھے لگتا ہے کہ ایڈا ویمسی بھی اتنا اچھا محسسنا czy عمرینٹ نہیں جو اپنا بچہ اپنا بچوں کو پیرس کو لے گا بڑی سیڈیز میں تو یہ crime ہے کہ آپ اپنی گاڑی کے ونڈو سے گارویج باہر تھرو کریں یہ تو crime ہے اس پر فائن ہوتا ہے ہے میں تو یہ کمپنی ماری ٹوی ایک کمپنی ماری اور کمیترین کا باردہ کرنے کا وہ پاورز دے گئے تو اب یہ ہے کہ اس میں بھی ہماری انجسلیشن لیکلز ہیں نوکل گورنٹ اپارٹمنٹ ہیں ام سی ایل ہیں ہم نے چاہیے کہ ہم جو اچھے سیڈیز ہیں ان کے موڈر کو دیکھے کہ اگر ہمیں لیجسلیشن کر کے اس سسٹم کو بروف کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑا ہے تو کانون سازی کرنی ہے اور اس کو بروف کرنے ہیں کسی جگہ چلے دیں کسی جگہ چلے دیں کسی جگہ چلے دیں لوگ تو اپنی گاڑی یا بائٹ سے چیز باعتنگ دیں اچھا گاڑی بے تو آپ فائن امپوز کریں گے لیکن بائکرز پہ آپ کیا آپ کی ہوگی ہماری عملی کیونکہ سیف سیٹی تو آج تک سیف سیٹی پروجیکٹ کئی بلین آف روپیز اس پہ لگے لیکن وہ گاڑیوں کے خلاف تو افیکٹو ہے لیکن بائکس کے خلاف وہ بھی کچھ نہیں کر سکے ایک کوئی جو مہین میں بات آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹرافک موڈرز اس میں بڑا اچھا روپے کر سکتے ہیں جس طرح وہ سیل بیلٹ پہ یا باقی جگہ پہ کرتے ہیں اگر ان کی پاور پہ لگے جائے گاڑی سامنے سے بزرتے ہیں کل بندہ اگر آپ اجید ہیں لڈائینا سیافر انہوں نے ٹرافک بائی دیشن دے اور یہاں انہوں نے گن سوٹن دے میں کہہ رہا ہوں کہ جرمالے کو چلیں چھوڑیں سب سے اپورڈن ہے جب قوم کا مزاج چینج ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں اگر ہماری ٹرافک موڈرز ان کو جا کے یہی کہہ رہے گی یہ آپ نے گل ٹے کے ایسے اٹھا کر دوبارہ اپنی گاڑی میں رکھنے آگے جگہ کسی ڈسمن نے دیکھ دیجئے گا لیکن اگر آپ کوئی پیسے کتے پیچھے بھانگی نہیں کہ کوئی ریولی جنریٹ کرنے اگر مائنسیٹ ہی چینج ہو جائے اگر صفائی کا مائنسیٹ بن جائے تو شاید بہت سے مسئلہ مالی ریسی حالانوشن ہو جائے اچھا اس میں آخری سوال میرے آپ سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یعنی کہ ایک ہمارا جو قومی کلچر بھی ہے یعنی اب ہم ایک صفائی پسند قوم نہیں ہیں باہر جا کے احساس ہوتا ہے کہ آپ کوئی گاروچ اس طرح اگر آپ کے پاس ہے آپ کیسے اسے اپنی گاڑی بھی رکھتے ہیں جیسے ہی آپ کو کنٹینر نظر آتا ہے آپ اس میں اس کو تھرو کرتے ہیں لیکن ہم اس کلچر کو کیسے یعنی ہم کس طرح ان کو ایڈیوکیٹ کریں گے یہ بھی آپ کا کام ہے اور اس سے آپ ہی کو ہیلپ ہوگی کہ لوگ اگر اس طرح سڑکوں پر تھرو نہیں کریں گے یہ آپ ہی کی مدد ہے اس کلچر کو ڈیلپ کرنے کے لئے ذاتی حصیت میں دیکھیں میں خود جو ہوں نا وہ پڑھے بڑھے گئے پاکستانی تو ہے پاکستانی دیشن میں بہت زیادہ مجھے انسپائر کے وہ جیپنیز ہے کیونکہ میرے اپنی اپنی اربن ڈیویلپنی سپیشلائزیشن ملکل ملکل میں پوری ٹوکیو میں گھوما کیونکہ ہم لوگو ہی سیکھ رہے تھے سیوریج سولیڈ ویس مینلمنٹ کلین ڈرنکنگ وارٹر مجھے ٹوکیو میں ویسٹ میں نظر نہیں آئی اور میرے ذہن بھی سوال بھی تا کہ کیوں ہمارا شاید یہاں پہ موڈل ہی ہے کہ پہلے ہم گن پھیکتے ہیں اس کے بعد ہم مکینکل سویپر لے کے ڈمپر لے کے کامپیکٹر لے کے اس گن کو اکٹائک کرنے شروع کرتے ہیں میں نے اپنے وہاں پہ جب ان سے بھی سوال پوچھا جو ترکیش نوسمیلٹی والوں سے وہ شاید ہم سے بہت سپیریوس سی لیول پر ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم گن پھیکتے ہی نہیں ہے تو آپ پہلے گن پھیکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شہروں میں ویسمنٹس نے نہیں دی ہوئی کہ this is the responsibility of cities ہلتے ہو گن کیوں بہکے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی کچھ کلیکشن پوائنس ہیں جو اپنی کمیلٹی میں ہی ہیں ہر بندہ بائیٹ پہ ہے یا سائیکل پہ یا گاڑی میں اس نے اپنی لیے اپنا ویسنی لیلپ اپنی جگہ رکھا ہوتا ہے وہ اپنی ویس کو وہاں پہ جمع کرتا رہے گا اور فائنل ہی کسی جسنیشن پہ اگر وہ چیز نظر آئے گی تو وہاں پہ جا کے وہ ڈپوزٹ کروائے گا اور اگر ہم نے آکے جانے ہیں تو ہمارا پہلے کلچر یہ ہی ہے کہ ہمارے پہلے اپنے مائنڈ میں فکس کرنے تھے کہ ہم نے ویس کو پھیلانا نہیں ہے ہیکنا نہیں ہے بلکہ ویس کو منیج کرنے کے لیے کہیں کہاں جا کے فائنل ڈیسنیشن دے کہاں لے کے جانے ہیں یقینات گن پھیلانا اور اسے اٹھانا بہت ایکسپنسی ہو جاتا ہے اگر ہم اپنا کلچر ہی چینج کرنے اور اپنی اندر ہی اسٹرکشن لگانے کہ ہم نے گاڑی کے باہر گن نہیں نیکنا کیلے کا چھتا نہیں نیکنا اور اگر اس طرف جائیں گے تو شاید ہم زیادہ بیٹر طریقے سے اپنی چیزوں کا اپنی چیزوں کا اپروف کریں بہت بہت شکریہ عمران صاحب آپ سے آج کی گفتوگا اس سے امید رکھیں گے کہ شہر میں ہمیں آئندہ جو آپ نے چار ماہ کا موڈل بتایا اس میں ہم دیکھیں گے کہ چار ماہ تک آپ نے کہا کمیشنری آجائے گی تو ہم یعنی بلکل سائنٹفک بنیادوں پر شہر کے کچھرے کو ساف کریں گے ناظرین شہر کا کچھرہ اٹھانا ساف کرنا بلکل ہمارے جیسے ملکوں میں حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے کہا کہ صفائی جس ویمان ہے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے شہر کو صاف سترہ رکھیں اور پورا کرکڑ جو ہے اپنی گاڑیوں سے اپنی بائک سے تھرو نہ کریں بلکہ جو اس کے کنٹینرز بنی ہیں وہاں تک اس کو بن جائیں تاکہ ان کو بھی اس کو پٹھانے میں آسانی ہو اور یقینا جو لوگ اس میں سے جو بلیک اکانومی ہے ہماری کہ جو اس میں سے کچھ چیزیں اپنے لئے نکالتے ہیں اس کو بیچنے کے لئے میں مانتا ہوں وہ بہت غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری نہیں کہ آپ اس کنٹینر کو اٹھائیں اور پورا جو کچھرہ ہے وہ سڑک پہ پھیلائیں اور اپنا مفاد پورا کرکے اس کچھرے کو وہیں پہ پڑھا رہنے دیں اور پھر ان کے لئے وہ مسئیبت کا باعث بنے اور اس کمیونٹی کے لوگوں کے لئے بھی مسئیبت کا باعث بنے یقینا اس کے لئے قانون سازی بھی رہنے چاہئے لیکن میں خود بھی سوچنا چاہئے اپنے بہت سے یہ آج چوچا کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ